ساتھی و عذاب آپ کے استقبال ہے ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں آج ہم کریں گے نائیو ایس کلاس ٹویل پول سائنس کا یعنی جو ہے سیاسیات کا سیاسیات کا جو یہ ٹی اے میں ہے یہ جولائی دو ہزار تیش تک آپ کو جمع کرنا ہے اور اس کے اندر جو ہے ٹی اے میں جو ہے یہ جمع ہوگا آپ کا اکتیس جولائی لازلیٹ ہے تو پہلے سوال ہے اس کے جواب بھی میں نے لیکھیں دس جل میں سے کسی ایک سوال کا جواب تقریباً سے چالیس الفاظ مجھے پی ڈی ایف ٹی اے میں کی اور پریکٹیکل کی اسائیمنٹ کی یا آپ کو جو ہے جس بھی نوٹس وغیرہ چاہیے تو کانٹیک کر دیگا میں نے اے کرائے یعنی علیہ آزادی کے کسی بھی دو تحفظات کی نشاندہ ہی کریں آزادی کو برقرار رکھنے کے لئے ضروری تحفظات ہیں معاشرے میں کوئی مراہت یافتہ تبقہ نہیں آزاد عدلیہ حقوق کی محافظ کے طور پر قائم کی رہے آئین میں بنیادی حقوق کی زمانت ہونی چاہیے کہ کسی بھی حکومت کی طرف سے خلاف ورزی نہ کی جائے اس کے علاوہ جمہوریت کا قرام آزادی کی سب سے ضروری تحفظات میں سے ہے اختیارات کی علیہتگی ایک بڑا چار آزاد عدلیہ کو کیا جانا چاہیے دوسرا سوال ہے دس جل میں سے کسی ایک سوال کا تقریباً چالیس سے ساٹھ الفاظ میں دیں ہندوستان آئین کی تمہید کے کسی دو مقاصد کا ذکر کریں جواب دو تمہید کے ذریعے بنائے گئی کئی مقاصد ہندوستان تمام شہریوں کے لئے انصاف آزادی اور مساوات کو محافظ بنانا اور قوم کے بھائی چارے اتحاد اور سالمیت کو فرغل ہماری تمہید کے اہم اناثر انصاف آزادی مساوات اور بھائی چارے دوسرے اناثر قوم کی فطرت کی نمائندگی کرتے ہیں جو یونین انڈین کو ایک خود مختار ملک کے طور پر ایک سوشلسٹ فطرت اور ایک سیکولر جمہوری جمہوریہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے دوسرے تیسرے سوال یہ ہے کہ دس جیل میں سے کسی ایک سوال کا جاتھ تقریباً چالیس سے ساٹھ الفاظ میں دیں ورلڈ عالمی بینک کے دو اہم کاموں کا ذکر کر دیں جواب مرکزی بینک کے افعال پر مندلہ بات کا ذکر کر دیں کرنسی ریگولیٹر یا بینک آف ایشو حکومت کو بینک بین الاقوامی کرنسی کے نگران آخری سہارے کا قرص دہندہ منتقلی اور تصفیہ کے لیے کلینڈنگ ہاؤس اور کریڈٹ کنٹرولر جمع کلینڈان کے مفادات کے تحفظ کیا جا سکتا ہے کہ مرکزی بینک کے دو اہم قسم کے افعال ہوتی ہے میکرو کنگ کب مہنگائی اور قیمت کے حسطہ کام کو منظم اور جن کا قرص دہندہ کے طور پر کام کر رہے ہیں چوتہ ہے اس میں کہ در جیل میں سے کسی ایک سوال کا جاؤ تقریبا سو سے دیورسو الفاظ میں دیجئے ہندوستانی سیاست میں ذات پات کے کردار کا جائزہ دیجئے علیف یہ کہ ہندوستان میں ایک ذات ایک عام طور پر ایڈوگین سماجی گروپ یا اوکریت کا فیصلہ پیدایش سے کیا جاتا ہے ذات اکثر متعلقہ سیاسی ترجیحات رکھتی ہیں موٹے طور پر ہندوستانی ذاتیں فارورڈ ذاتوں میں تقسیم ہیں دیگر پسماندگان تقفات درج فیریز ذات اور درج فیریز قبائل اگرچہ ہندوستان عیسائی اور ہندوستانی مسلمان بھی ذات کے طور پر کام کرتے ہیں ہندوستان کی ذات پات کا نظام متاثر کن رہا ہے کسی کی ذات سیاسی اقتدار تک رسائی کو کنٹرول کر سکتی ہے زمین اور پولیسی عدالتی مدد ذاتی مقامی سیاست پر اثر انداز ہونے کا رکان بھی ہر جگہ سیاسی جماعتیں مقصود ذاتوں جو انفادات میں مائنگی کرتی ہیں دائی شمالی ہندوستان میں عالی اور درمیانی درجے کی ذاتے کی ملکت پر آوی ہیں وے دولت پر اس کنٹرول کی پنچایت کے فیصلے پر سیاسی غلطے میں منتقل کرنے میں کامیاب رہے ہیں پنچایت ایک مقامی حکومت یونٹ ہے جو وسائل کی تقسیم کا انچارج ہے غالباً ذات کے گروہ نے پنچایت میں قیادت کے عودوں پر آچارہ داری خائم کی اس طرح سرکاری معاہدے ملاجمتوں اور فنڈنگ کے زیادہ مواقع حاصل ہیں پولیس اور عدالتی حلیگار کو رشوت دے کر متاثر کر کے اور دھمگا کر دائی شمالی ہندوستان کے درمیانی اور عالی ذات مقام پولیس اور عالی طاقت کو زیادہ کامیابی سے استعمال کرتی ہیں گز زیر میں سے کسی ایک سوال کا جواب تقریباً سو سے درسو الفاظ میں دیجئے وزیر آدم کے دفتر کے اہم کامو کا جائزہ کیجئے وزیر آدم جو ہے اس کے اہم کامو کا میں آکے جائزہ بتانا ہے کہ کیا ان کا اہم کامو جہاں پہ پی ایم وزیر آدم کے سیکریٹریل مدد فرام کرتا ہے اس کی سربراہی وزیر آدم کے پرنسپل سیکریٹریل پر پی ایموں میں اس نداد بدنوانی یونٹ اور شکایت سے نبتنے کی آوا دفتر میں وزیر آدم اور انڈیان سیویل سرویس کے چند منطقہ جو ان کے ساتھ حکومت اور ان کے دفتر کی نجمن اس کے لیے کام کرتے ہیں اس کے بعد یہ اس طرح یہاں پہ چھتا سوال بھی آپ دیکھ دیجئے گا اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے اس کا ٹی اے میں تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کریں مرمائے ساتھ جوارا شکریہ شکریہ مرمائے ساتھ جوارا شکریہ